اس حدیث کو سنیں اور ٹھنڈ پڑے گے اور روح رکس کرے گے اور مند میں روشنی ہوگی اور باطن میں اجالے پہلے گے اور آپ جا کے مجبور ہوں گے صبح لوگوں کو سنانے پر سنو پھر حدیث اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے امام بیکی نے روایت کیا ہے امام ابو نیم نے روایت کیا ہے کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کے ساتھ کسی سفر پہ تھے راستے میں کسی جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا جب پڑاؤ کیا فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی استراحت فرمانے لگے حضور سے ہو گئے آرام کرنے لگے فجاعت شجرہ وہ کہتے ہیں کہ قریب ایک درخت تھا وہ اپنی جگہ سے اکھرا اور چل کے حضور کے پاس آیا اور پھر آ کر کے کھڑا ہو گیا اور تھوڑی دیر وہ درخت آ کے کھڑا رہا سمم رجعت الہ مکانی اور کھڑا ہونے کے بعد پھر واپس چلا گیا عجیب منظر تھا میں حیرزدہ ہوتا رہا خیر جب حضور بیدار ہوئے ذکر تو لہو ذالک میں نے حضور سے یہ عجیب سی کہانی سنائی حضور آپ سو رہے تھے میں نے ایک منظر دیکھا ہے کہ ایک درخت وہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے اکھرا ہے چلتا ہوا آیا ہے یہاں کے پھر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر کھڑا رہا ہے اور پھر واپس چلا گیا تو حضرت یعلا بن مرہ ربی اللہ تعالیٰ کو تو حیران تھے لیکن حضور حیران نہیں ہوئے سوئے ہوئے تھے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تو سویا تھا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہوتا لیکن حضور نے جو جواب دیا وہ سنے فرمایا یہ ایک درخت ہے اس نے رب سے اجازت مانگی تھی اس نے اللہ سے اجازت مانگی تھی رب تھوڑی دیر مجھے اجازت دے دے میں تیرے رسول کو سلام نہ کر رہا ہوں میں تیرے محبوب کو سلام نہ کر رہا ہوں فعازنا لہ تو اس کو پھر اذن دے دیا گیا تو یہ آ کر کے مجھے سلام کر کے گیا اب یہ ہمیں نہیں پتا اس نے سلام کون سا پڑا یا نبی سلام علیہ کا پڑا یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام والا سلام پڑا یا اس کا اپنا کوئی سلام تھا جو اس نے پڑا بہرحال یہ تیہ ہے کہ وہ حضور سوئے ہوئے تھے اور وہ کھڑا ہو کے سلام پڑھ رہا تھا اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں کہ چلو حضور کی زندگی میں تو سلام ٹھیک ہے لیکن اب تو حضور استرحاد کر رہے ہیں اب کیوں پڑھتے ہو ہم کہتے ہیں ہم اس درست سے سیکھا ہے حضور سو رہے تھے وہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتا رہا اور آقا سوئے ہوئے ہوں پھر بھی دیکھ رہے ہیں کون سلام پڑھ رہا ہے اور کس طلب سے آیا ہے اور کس سے اجازت لے کے آیا ہے اللہ اکبر اچھا ایک حدیث اور سن لو اور اس سے بھی ٹھنڈ پڑے گی حضرت بزار روایت کرتے ہیں ابو نیم بھی روایت کرتے ہیں حضرت برہدہ سے اور بھی مہدسی ایک دہاتی آیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لایا میں آپ کو مانتا ہوں میں کافر نہیں ہوں لیکن مجھے کوئی ایسی نشانی بیان کر دیں کوئی ایسی چیز دکھا دیں حضرت بھی یقین جس سے میرا یقین بڑھ جائے یا اللہ بن مولا تو ساری زندگی بتاتے رہے نا کہ یہ منظر میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ درخت آیا تھا اور سلام کر کے گیا تھا تو وہ بھی ساری زندگی بتاتے رہے ہوں گے اور اپنے بچوں کو بھی سناتے رہے ہوں گے تو اس سرابی نے کہا مجھے بھی تو کچھ دکھائیں نا میں بھی تو محفل ملاد پہ بتاؤں نا کہ میں نے بھی یہ دیکھا ہوا ہے اور میں بھی اپنے بچوں کو سناوں نا بٹھا کے کہ میں نے بھی آقا کا یہ موجزہ دیکھا ہوا ہے حضور میں مومن پہلے ہی ہوں لیکن مجھے کوئی ایسی بات دکھا دیں جس سے میرے یقین میں اضافہ ہوگی قالا حضور میں فرمایا ملازی توریت اچھا تو ہی بتا کیا چاہتا ہے اس نے کہا وہ جو درخت ہے آپ اس کو بلائیں اور وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں بس میرے یہی بیمانڈ ہے چاہت ہے اور اگر یہ میں دیکھ لیا تو پھر میرا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے دیکھئے میں اور آپ سب حضور کے غلام ہیں کوئی شک ہے پتن نہیں لیکن سن کر کے اور مجھے پڑھ کر کے ایمان میں قوت مل رہی ہے تھنڈ پڑھ رہی ہے کہ نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ درخت آ جائے اچھا یار ہمیں تو سن کے اتنے تھنڈ پڑھ رہی ہے جس نے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا ہوگا جنہوں نے سورج کو پلٹتے دیکھا ہوگا جنہوں نے درختوں کو بولی بولتے اور کلمہ پڑتے سلام پیش کرتے دیکھا ہوگا پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی پھر جانے نہ واردتے تھے اور کیا کرتے تو کہا کہ حضور اگر وہ آ جائے آپ کے پاس تو یہ میرے لئے کافی ہوگا تعالی ازہب فدوہا حضور نے فہمیا اچھا تُو جا کے میرا پیغام دے دے جا تُو ہی جا کے اسے کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہے تُو ہی قاسد بن جا اور جا کے تُو ہی درخت کو کہہ دے تو فَعَتَاهَا الْعَرَابِ وہ عَرَابِ اس درخت کے پاس آیا فَقَالَ عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا حضور تجھے بلا رہے میں تو بس سندیسہ دینے آیا میں تو پیغام دینے آیا حضور تجھے بلا رہے درخت کو جا کے کہا درخت جھومنا شروع کرنا یا جس کو پیغام آئے حضور بلا رہے ویزہ لگ جائے نا مدینہ کا اور پتہ ہو کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں تو پھر آنسو تھمتے ہیں پھر بے چینیاں سنبھالی جاتی ہیں پھر انسان جو ہے وہ جھوم اٹھتا ہے وہ مرے کا ٹکا ٹکل آیا یا اس درخت کو تو توقع بھی نہیں تھی لیکن اس نے تو کوئی پاسپورٹ جمع نہیں کروایا ہوا تھا لیکن جا کے کسی نے پیغام دیا کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں تو وہ جھوم اٹھا اور اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حتی تت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت السلام علیکہ یا رسول اللہ درخت نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا اے اللہ کے رسول آپ پر سلام دیے ناظر آپ پر سلام ہو فقالا تو حضور علیہ السلام نے شرف ہوا ہے بیماتا شہدی تو کس چیز کی گواہی دیتا ہے تو کس چیز کی گواہی دیتا ہے اس نے حضور سے بات کی حضور اس سے اب بات کر رہا ہے اس نے کہا کہ قالت میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ اس کے بندے بھی ہیں اس کے رسول بھی ہیں اچھا یہ بات ہوئی قالا صدق تے حضور نے مجھ رکھ تنہیں سچ کا ہے تنہیں سچ کا ہے اب حضور کی اس کی بات ہو رہی تھی یہ عربی پاس کراتا فقالا عربی حسبی حسبی یہ عربی کرنے گا بس بس میرے لیے کافی ہو گیا بس میرے لیے کافی ہو گیا تو مرحہ فلترج الہ مقان ہے حضور اب اس درخت کو حکم دے دیں کہ یہ جلدی جلدی چلا جائے اور اپنی جگہ پہ جا کے گھر جائے اچھا صحابی جو ہے وہ کہتا اب چلا جائے یہ وہ کہتا باتیں تو حضور میرے سے کر رہے تھے اب درمیان میں آ گیا یہ اور حضور نے اس سے گفتگو چھیڑ دی کہا بس بس حضور یہ اب جائے اب یہ جائے اور آپ کی گفتگو اب میرے سے ہونی چاہیے اللہ اکبر اب درخت وہ چلا گیا فقال ارجے الہ مقان حضور احمد جا اپنی جگہ پہ چلا جا وکونی کما کنت اور جس طرح تھا اس طرح جا کے ہو جا فراجات الہ گفرتہ اور جا کے وہ اپنی جو ہے وہ جس گڑے سے نکلا تھا جا کے وہاں جا کے گھڑ گیا حتیٰ کہ اس کی جڑے بھی اس سراخ میں گئی جس سے سراخ سے نکلی اچھا درخت چلا گیا فقال الارابی اب ارابی حضور کی خدمت محرز کرتے ہیں اور سنو اور اپنے عقیبے پہ نازگا ارابی حضور کی خدمت محرز کرنا لگا اتازم لی یا رسول اللہ ان اقبل رسکا و رجلہ کا حضور مجھے اجازت دیں میں آپ کا سر بھی چوموں آپ کے قدم بھی چوموں ہاتھ چمہ تنو پیڑ پہیں دی دل کردہ چمہ جتیاں اب کیا کیفیت تھی اس آرابی کی اس لیہاتی کی اس نے کہا حضور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کا سر انور بھی چومنا چاہتا ہوں اور آپ کے دونوں پاؤں بھی چومنا چاہتا ہوں ففعلہ حضور نے اجازت دے دی اس نے سر انور کو بھی بوسا دیا اور حضور کی تلیاں بھی چومیں بھی چمہ بھی چاہar آرابی